چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا اکنے کی ایسی ملے تسکے جو برابر ہیں الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک واسحابی کا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک واسحابی کا یا نور اللہ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئے قرآن سیکھیں ہمارے اس پروگرام کا نام ہے قرآن پاک سیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے کتنی بار؟ ایک بار جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو سو بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آنکھ سے آزاد ہے سبحان اللہ سلو اللہ حبیب سلو اللہ تعالیٰ پیارے بچوں اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین آئے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن پیارے بچوں اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ کلم سیکھ رہے تھے اور سورہ کلم کی ستائیس آیات ہم سیکھ چکے ہیں آج انشاءاللہ مزید دو آیات کی تلاوت کریں گے پیارے بچوں آپ سب تیار ہیں جی تو پہلے میں آپ کو یہ دونوں آیات پڑھ کر سناتا ہوں اس کے بعد مل کر ان آیات کی ہم تلاوت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلَّكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ پیارے بچوں سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کاف کیا لکھا ہوا ہے کاف اور یہاں لکھا ہوا ہے کاف ان دونوں میں ایک فرق ہے وہ فرق کوئی بتا سکتا ہے ویسے تو آواز ملتی جلتی ہے کاف کاف لیکن فرق ہے وہ فرق کون بتائے گا آپ بتائیں کاف کو پر پڑھنا ہے اور کاف کو باریک کاف کو پر پڑھنا ہے اور کاف کو باریک باریک پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس فرق کا آپ نے خیال لکھنا ہے پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے تو اور یہاں لکھا ہوا ہے تا ان دونوں میں بھی فرق ہے وہ فرق کون بتائے گا چلیں آپ بتائیں توان کو پور پڑھتے ہیں اور تا کو بارک یہ کہہ رہے ہیں توان کو پور پڑھتے ہیں اور تا کو بارک پڑھتے ہیں صحیح بتا رہے ہیں جی فرق تو انہوں نے صحیح بتا ہے لیکن توان کی ادائیگی آپ نے غلط کی ہے توان نہیں ہوتا یہ ناک سے اسے نہیں پڑھتے اسے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے تو نہیں ہوتا بعض بچے تویں پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں تو اسے پڑھنا تو اتنا زیادہ گول بھی نہیں کرنا کہ ہونٹ گول ہو رہے ہیں اسے پڑھنا ہے تو کیا پڑھیں گے تو اور تا ٹھیک ہے تا کو باریک پڑھنا ہے تو کو پر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے ابھی پڑھا بھی ٹھیک ہے تو اس فرقہ آپ نے خیال رکھنا ہے پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن ہے کیا ہے میم ساکن اس کے بعد آ رہا ہے حمزہ یہاں کون سا قائدہ ہوگا میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے یہاں کون سا قائدہ ہوگا علف مدہ علف مدہ کا قائدہ ہوگا پیارے بچوں میم ساکن کے تین قائدے ہیں کتنے قائدے ہیں تین قائدے ہیں ایک قائدہ ہے ادغام شفاوی کیا ہے ادغام شفاوی دوسرا قائدہ ہے اکفائ شفاوی کیا ہے اکفائ شفاوی اور تیسرا قائدہ ہے اظہار شفاوی اب کون سا قائدہ کب ہوگا کسی کو معلوم ہے پیارے بچوں اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے یعنی میم ساکن ہے اس کے بعد پھر سے میم ہے تو وہاں کون سا قائدہ ہوگا ادگام شفاوی لیکن اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے میم نہیں ہے دوسری میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اکفائے شفاوی کیا ہوگا اکفائے شفاوی اکفائے شفاوی ہوگا اور اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے انتیس حروف مفردات ہیں جنہیں حروف تحجی بھی کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے با اور میم کے علاوہ تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا اب یہاں آپ دیکھیں میم ساکن ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے حمزہ کیا آ رہا ہے یہاں کون سا قائدہ ہوگا اظہار شفوی اظہار شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہے میم بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی تیسرا حرف ہے ٹھیک ہے وہ ہے حمزہ تو یہاں کون سا قائدہ ہوگا اظہار شفاوی اظہار شفاوی ہوگا اور پیارے بچوں ان دونوں میں یعنی ادگام شفاوی اور اخفاء شفاوی میں ہم گنہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اظہار شفاوی میں ہم گنہ نہیں کرتے گنہ نہیں کرتے نہیں کرتے تو یہاں گنہ کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں میم ساکن ہے اس کے بعد آ رہا ہے لام یہاں کون سا قیدہ ہوگا اظہار شفوی کون سا قیدہ ہوگا اظہار شفوی اور یہاں بھی گناہ نہیں کریں گے پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں ہے با کیا ہے با کیا ہے با پر کیا ہے تشدید کیا ہے تشدید پیارے بچوں با جو ہے یہ حروفِ کلکلہ میں سے ہے کن میں سے ہے حرفِ کلکلہ حروفِ کلکلہ نہیں حروفِ کلکلہ کن میں سے ہے حروفِ کلکلہ اور حروفِ کلکلہ جب مشدد ہو یعنی ان پر تشدید آ جائے تو انہیں جماعوں کے ساتھ پڑھتے ہیں کس طرح پڑھتے ہیں جماعوں کے ساتھ جماعوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہاں پر باگ کی ادائیگی ہم جماعوں کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے اور آیت کے آخر میں یہ قائدہ دیکھ لیں کہ یہاں واؤ مدہ ہے اور اس کے بعد نون جو ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے وہاں پر مدے آریز ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مدے آریز اب یہاں پر آپ دیکھ لیں واؤ مدہ ہے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا تو یہاں کون سا قائدہ ہوگا مدے آریز کون سا قائدہ ہوگا مدے آریز اسی طرح یہاں دیکھیں یہاں مدہ ہے اور اس کے بعد نون وقفی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے یہاں بھی مددہ آریز کا قیدہ ہوگا اور مددہ آریز کو کھینچتے کتنا ہیں نہیں معلوم یہ بھی مددہ آریز میں چلیں بتائیں تین علف تین علف کے برابر کہہ رہے ہیں پیارے بچوں مددہ آریز میں ہمیں تین چیزوں کا اختیار ہے کتنی چیزوں کا چاہیں تو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں چاہیں تو دو علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں اور چاہیں تو تین علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں ان تینوں چیزوں کا آپ کو اختیار ہے تو دونوں جگہ مدد عارض ہے ان دونوں جگہوں پر آپ کو تین چیزوں کا اختیار ملے گا چاہیں تو ایک علف کے برابر کھینچیں چاہیں تو دو علف کے برابر کھینچیں اور چاہیں تو تین علف کے برابر کھینچ کر پڑھنے پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں بھی دیکھیں باپ پر تجدید ہے تو باپ کو کس طرح پڑھیں گے جماعوں کے ساتھ پڑھیں گے یہاں دیکھیں علف سے پہلے زبر ہے علف سے پہلے زبر تو کیا ہوتا ہے علف مدہ پچھلے اپیسوڈ میں بھی یہ قاعدہ بتایا تھا کہ اگر حروف مدہ کے بعد اگلے کلمے میں حمزہ آ جائے تو مہاں مدے منفصل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مدے منفصل مدے منفصل ہوتا ہے اور مدے منفصل کو ہم دو یا پھر ڈھائی علف کے برابر کھینچتے ہیں کتنا کھینچتے ہیں دو یا ڈھائی علف کے برابر تو یہاں پر بھی پیارے بچوں علف مدہ ہے اور اس کے بعد اگلے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے تو یہاں مدے منفصل ہوگا اور اسے بھی ہم دو یا پھر ڈھائی علف کے برابر کھینچ کر پڑیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں نون پر تشدید ہے یہاں بھی نون پر تشدید ہے یہ بھی پچھلے اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ جب بھی نون یا میم مشدد ہو یعنی نون پر یا پھر میم پر تشدید آ جائے تو وہاں ہم گھنہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں گھنہ گھنہ کا کیا مطلب کسی کو معلوم ہے گھنہ کسے کہتے ہیں بتائیں ناک میں آواز لے جا کے پڑھنے کو گھنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو گھنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں آپ نے گھنہ کرنا ہے یعنی ناک میں آواز لے جا کر ان حروف کو پڑھنا ہے اور پیارے بچوں گھنہ کی مقدار جو ہے وہ ایک علف کے برابر ہے کتنی ہے ایک علف کے برابر تو یہاں گھنہ کریں گے نا تو ایک علف کی مقدار پوری کرنی ہے بہت سارے بچے گھنہ کرتے ہیں لیکن گھنہ کی مقدار کو پورا نہیں کرتے آپ نے گھنہ بھی کرنا ہے اور گھنہ کی مقدار کو پورا کرنا ہے یعنی ایک علف کی مقدار تک ناک میں آواز لے جا کر آبادائیگی کریں گے تو یہ قوایت ہمارے مکمل ہو گئے اب آئیے مل کر ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں قَالَ أَوْسَطُهُمْ پیارے بچوں تواہ کو پر پڑھنا ہے ابھی یہ بتایا تھا تواہ کو پر پڑھ دیں قَالَ أَوْسَطُهُمْ قَالَ أَوْسَطُهُمْ الَمْ أَقُلْ لَكُمْ یہاں خاف کو پر پڑھنا ہے کاف کو باریک پڑھنا ہے اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ اچھا بعض بچے ابھی بھی قاف اور قاف میں فرق نہیں کرے اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ ایک جب پہلے قاف ہے اس کے بعد قاف ہے قاف کو پر پڑھنا ہے قاف کو باریک پڑھنا ہے قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں علف مدہ نہیں ہے قَالَ کھینچیں گے نہیں اسے قَالَ اَوْسَطُهُمْ اور دوسری بات یہ کہ حروف کی ادائیگی میں کافی مسٹیک ہے جن حروف میں فرق کرنا ضروری ہے ان میں آپ واضح فرق کریں یہاں حمزہ لکھا ہوا ہے تو اسے حمزہ کے مقرد سے پڑھنا ہے اسے عین کی طرح نہیں پڑھنا اَوْسَطُهُمْ غلط ہو جائے گا اسی طرح توا ہے تو توا کو آپ نے پر پڑھنا ہے اسے باریک نہیں پڑھنا جس حرف کو موٹا پڑھنا ہے اسے موٹا پڑھنا ہے جسے باریک پڑھنا ہے اسے باریک پڑھنا ہے کاف اور کاف میں بھی واضح فرق ہونا چاہیے اور آخر میں یہ کہ یہاں لکھا ہوا ہے حَا تُوْسَبِّحُونَ نہیں ہے یہ تُوْسَبِّحُونَ کیا پڑھیں گے تُوْسَبِّحُونَ تو اس کے لئے آپ کو پریکٹس کرنی پڑھے گی تقرار کے ساتھ پڑھتے نہیں جو غلطیاں بتائیں ان کو پر خاص فوکس کریں انشاءاللہ یہ جو غلطیاں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی اور کوئی سنایا گئی ہے یہ آیت آپ پڑھیں قَالَ أَوْسَتُهُمْ عَلَمْ أَقُلَّكُمْ لَوْلَا تَسْبِّحُونَ بہا سننے میں پڑھا رہا ہوں آپ پڑھیں ٹھیک ہے قَالَ أَوْسَتُهُمْ عَلَمْ أَقُلَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالَ أَوْسَتُهُمْ عَلَمْ أَقُلَّكُمْ لَوْلَا تَسْبِّحُونَ دیکھیں حروف کی ادایگی میں آپ کی بھی مسٹیک ہے جن حروف میں فرق کرنا ضروری ہے ان میں آپ واضح فرق کریں ایک حرف دوسری حرف کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے اور روانگی پیدا کریں اٹک آتی ہے آپ کی تو اس کے لیے بار بر پڑھیں انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تو یہ غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی اور دوسری بات یہ کہ آپ نے بھی یہاں پر یہ غلطی کی تھی کھولا پڑھاتا ہے اسے کھینس کر نہیں پڑھنا کھولا کھڑی حرکات کو ہم کھینس کر پڑھتے ہیں یا مددات ہوتی ہیں تو انہیں کھینس کر پڑھ دیں حرکات کو ہم کھینستے نہیں ہیں یہاں لام پر کیا ہے زبر کیا ہے زبر لام پر کیا ہے زبر زبر ہے اور جس حرف پر زبر ہو سی ہم بغیر کھینسے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں اس بات کا آپ نے خیال لکھنا ہے اور دوسری بات جو میں آپ کو بھی بتائی تھی کہ جن حروف میں فرق کرنا ہے ان میں واضح فرق کریں ایک حرف دوسری حرف کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کیا پڑھیں توپ پڑھیں کہ تا پڑھیں اسی طرح سین پڑھیں سواد پڑھیں یہ فرق واضح ہونی چاہیے مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے اگلی آیت پڑھتے ہیں قولو سبحان ربینا اچھا یہاں با جو ہے وہ ساکن ہے میں نے آپ کو بتایا تھا با حروف کلکلہ میں سے تو جب آپ اس کی اداگی کریں گے تو یہاں کلکلہ ظاہر ہونا چاہیے سبحانہ نہیں پڑھنا با کی آواز جو یہ ہل رہی ہے یہ ہے کلکلہ کلکلہ ظاہر ہونا چاہیے آپ کا سبحان ربینا سبحان ربینا سبحان ربینا انہا کننا انہا کننا اچھا دو جگہوں پر گنا ہے اور دونوں کی مقدار ایک علیف کے برابر آپ نے رکھنی ہے اِنَّا کُنَّا اِنَّا کُنَّا ظَالِمِين 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 اچھا ذوا کو پر بھی پڑھنا ہے اور اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے ظَالِمِين غلط ہو جائے گا ظَالِمِين ظَالِمِين قَالُوا سبحان ربینا اِنَّا کُنَّا ظَالِمِين قَالُوا سبحان ربینا اِنَّا کُنَّا ظَالِمِين ابھی بھی بعض بچے ہیں ظَالِمِين سیٹی کے ساتھ اور غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے ناک میں آواز نہیں لے جانی اور سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے پریکٹس کریں قَالُوا سبحان ربینا اِنَّا کُنَّا ظَالِمِين قَالُوا سبحان ربینا اِنَّا کُنَّا ظَالِمِين آپ پڑھیں آیت اچھا ایک بات کا آپ نے خیال لکھنا ہے کہ جہاں گنہ کرنا ہے جیسے نون مشدد کے بارے میں نے بتایا وہاں آپ گنہ کریں اس کے علاوہ پوری آیت میں جو ہے وہ اپنے گنہ کے ساتھ نہیں پڑھنی جہاں گنہ ہے وہیں ناک میں آواز لے جائیں گے اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر ناک میں آواز لے جا کر ادائی نہیں کرنی حلق سے پڑھنا ہے ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے بہتری کی کوشش جاری رکھیں اور کوئی سنایا گا یہ آیت آپ پڑھیں دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ کھڑی حرکات کو اور حروف مدہ کو ایک علف کے برابر کھیستے ہیں اور یہاں مدہ منفصل ہے اسے دو یا ڈھائی علف کے برابر کھیستنا ہے آپ نے باقی ساری جگہوں پر زیادہ کھیستا ہے ایک علف سے بھی زیادہ کھیستا ہے اور اسے آپ نے ایک علف کے مقدار تک بھی نہیں کھیستا ٹھیک ہے تو ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے یہاں واؤ مدہ ہے اسے ایک علف کے برابر کھیستے ہیں یہاں کھڑا زبر ہے اسے ایک علف کے برابر کھیستے ہیں یہاں مدہ منفصل ہے اسے دو یا ڈھائی علی کے برابر کھینسنا ہے اس طرح باغی جگہوں پر ابھی آپ نے خیال لگنا ہے پریکٹس کرتے رہیں تقرار کے ساتھ پڑھتے رہیں گلتیاں ہیں لیکن پڑھتے رہیں گے تو یہ گلتیاں ٹھیک ہو جائیں گی اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے سکرین پر دیئے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں سکھے کسی کے مزاق اڑانے کے بارے میں اللہ پاک نے اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں یہ ہم سننے والے ٹھیک ہے پیارے بچوں قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ حجورات کونسی سورت ہے سورہ حجورات سورہ حجورات یہ پارہ نمبر چھبیس میں ہے اس سورت میں مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات دی گئی ہیں یعنی آپس میں کس طرح رہنا چاہیے مسلمانوں کو ہمیں اپنے فرنس کے ساتھ کیسا بہیویر رکھنا چاہیے پیرنس کے ساتھ کیسا بہیویر رکھنا چاہیے کسی کا مزاق اڑانا چاہیے کہ نہیں اڑانا چاہیے اس طرح کی بہت ساری تعلیمات اس سورت میں دی گئی ہیں تو آج ہم ان تعلیمات میں سے کچھ سنائیں گے ٹھیک ہے آپ سب ریڈی ہیں جی جی پیارے بچوں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل عرفان اے ایمان والوں مرد دوسرے مردوں پر نہ ہسیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہسنے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہسیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہسنے والیوں سے بہتر ہوں پیارے بچوں اس آیت مبارکہ اس حصے میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی مرد دوسرے مرد کا مزاق نہ اڑا ہے اسی طرح کوئی عورت دوسری عورت کا مزاق نہ اڑا ہے پیارے بچوں اس آیت کے نازل ہونے کا ریزن کیا ہے وہ ریزن سنتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بچوں ایک شخص تھے جو انچا سنتے تھے یعنی انہیں تھوڑا کم سنائی دیتا تھا تو وہ بلند آواز کو سنتے تھے ہلکی آواز انہیں ٹھیک سے سنائی نہیں دیتی تھی تو جب وہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تو صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی آرہم اجمائن انہیں آگے بٹھاتے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قریب سے سن سکیں ان کے لئے آگے جگہ جو ہے وہ خالی کر دیا کرتے تھے ایک دن وہ شخص دیر سے آئے اور سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب بیٹ چکے تھے اور جب کوئی دیر سے آتا تھا تو اس کے لئے یہی حکم تھا کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹ جائے یا پھر کھڑا ہو جائے لیکن وہ شخص دیر سے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب بیٹے ہوئے لوگوں کو ہٹانے لگے اور یہ کہتے رہے کہ جگہ دو جگہ دو اس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی قریب پہنچ چکے تھے اب ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صرف ایک شخص رہ گئے تھے ایک شخص ایک شخص کہ تمہیں جگہ مل چکی ہے اس لئے بیٹ جاؤ تو وہ شخص غصے میں آ کر پیچھے بیٹ گئے تھوڑی دیر بعد انہوں نے اس کا جسم دبا کر کہا کہ تم کون ہو تو انہوں نے کہا کہ میں فلان ہوں اب وہ شخص جو پیچھے سے آئے تھے نا دیر سے انہوں نے کہا کہ اچھا فلانی کے بیٹے تو اس بات کو سن کر انہیں بہت برا لگا اور بہت شرمندہ ہوئے وہ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جو ہم نے سنی جن میں مزاق اڑانے سے منع کیا گیا کہ مردوں کا مزاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مزاق نہ اڑائیں تو پیارے بچوں اس سے پتا چلتا ہے کہ کسی کا بھی مزاق اڑانا یہ بہت بری عادت ہے بعض بچے دوسرے بچوں کا مزاق اڑاتے ہیں اور بچوں میں تو بہت زیادہ یہ عادت ہوتی ہے جیسے کسی کی آواز کی نکل کرنا یا پھر کوئی توتلا ہے تو اس کا مزاق اڑانا اس طرح الٹے سیدھے کسی کے نام رکھ لینا یا پھر ایسا مزاق کرنا جس سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے یہ بچوں میں بلکہ بڑوں میں بھی عادت عام ہوتی ہے پیارے بچوں یہ بہت بری عادت ہے اب یہ کتنی بری عادت ہے اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے سامنے والے کو اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بندہ یہ سوچ لے کہ جو میں اس کا مزاق اڑا رہا ہوں اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو مجھے کتنا برا لگتا مجھے کتنی زیادہ تکلیف ہوتی تو یہ سوچنا چاہیے بندے کو مزاق کرنا فی نفسی برا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزا فرمایا کرتے تھے تو تھوڑا بہت مزاق کر سکتے ہیں جس سے اچھا ماحول بنا رہے لیکن جس مزاق سے سامنے والے کو تکلیف ہو ایسا مزاق کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے بہت بری عادت ہے اس سے بچنا چاہیے دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے کسی بھی طرح کی عزا نہیں پہنچانی چاہیے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دس سوال چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن تو کڈز مدنگ چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ہمارا دس سوال اور آج ایک طرف ہیں احمد رضا بھائی اور دوسری طرف ہے محمد حسان بھائی ان دونوں کے درمیان کمپیٹیشن ہوگا لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپیٹیشن کے رول سن لیتے ہیں پیارے بچوں اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو ٹین پوائنٹس ملیں گے کتنے ٹین پوائنٹس ٹین پوائنٹس لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو فائیف پوائنٹس ملیں گے کتنے فائیف پوائنٹس لیکن غلط جواب دیا تو زیرو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو احمد رضا بھائی آپ تیار ہیں پہلا سوال آپ سے ہے آپ بتائیں رحمت للعالمین کا لفظ قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے ایک بار رحمت للعالمین کا لفظ قرآن پاک میں ایک بار آیا ہے ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ کتنے پوائنٹس ملیں گے ٹین پوائنٹس ٹین پوائنٹس ملیں گے ہمارے احمد رضا بھائی کو اب اگلہ سوال ہے محمد حسان بھائی سے حسان بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جو ہاتھی کے نام پر ہے سورہ فیل سورہ فیل فیل کا مانا ہے ہاتھی ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ کتنے پوائنٹس ملیں گے ٹین پوائنٹس ٹین پوائنٹس ملیں گے ہمارے حسان بھائی کو جی احمد رضا بھائی اگلہ سوال آپ سے ہے بتائیں قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کے نام سب سے زیادہ ہیں سورت الفاتحہ سورت الفاتحہ کے نام سب سے زیادہ ہیں ان کا یہ جواب بالکل درست ہے بہان اللہ کتنے پوائنٹس ملیں گے ٹین پوائنٹس ٹین پوائنٹس ملیں گے ہمارے احمد رضا بھائی کو جی حسان بھائی آپ سے ہے اگلہ سوال آپ بتائیں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین یہ آیت مبارکہ کس پارے میں ہے سترمے سترمے پارے میں ہے کیا لگتا ہے صحیح جواب دے رہے ہیں پارہ نمبر سیونٹین میں ہے یہ آیت مبارکہ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے بہان اللہ کتنے پوائنٹس ملیں گے ٹین پوائنٹس ٹین پوائنٹس ملیں گے ہمارے حسان بھائی کو اور اب تک کسی نے کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑا اب اگلا سوال ہے ہمارے احمد رضا بھائی سے آپ بتائیں سورہ ملک میں کتنے رکو ہیں دو سورہ ملک میں یہ کہہ رہے ہیں دو رکو ہیں ان کا یہ جواب بالکل درست ہے بہان اللہ کتنے پوائنٹس ملیں گے ٹین پوائنٹس ٹین پوائنٹس ملیں گے ہمارے احمد رضا بھائی کو جی حسان بھائی اگلا سوال آپ سے ہے آپ بتائیں قرآن پاک کی ایک سورت کا نام مائدہ ہے مائدہ کے معنی بتائیے دسترخان دسترخانی ہے جی یہ کہہ رہے ہیں مائدہ کا مطلب ہے دسترخان ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان بھائی کتنے پوائنٹس ملیں گے ٹین پوائنٹس ملیں گے ہمارے حسان بھائی کو اب اگلا سوال ہے ہمارے احمد رضا بھائی سے آپ بتائیں سورہ مززمل کون سے پارے میں ہے انتیس میں انتیس میں پارے میں ہے سورہ مززمل یہ کہہ رہے ہیں انتیس میں پارے میں ہے کسی کو معلوم ہے اس کا صحیح جواب جی بتائیں چلیں انتیس میں انتیس میں پارے میں میں نے پوچھا کہ انہوں نے غلط دیا تو میں نے آپ سے پوچھا کہ کون سے پارے میں آپ بھی کہہ رہے ہو صحیح ہے آپ بھی کہہ رہے ہو صحیح ہے سورہ مززمل انتیسویں پارے میں ہے احمد رضا بھائی چینج کرنا ہے کنفیوز ہو گئے ہیں تھوڑے لیکن ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ کتنے پوائنٹس ملیں گے احمد رضا بھائی کو 10 پوائنٹس 10 پوائنٹس ملیں گے ان کے بھی 40 پوائنٹس ہو چکے ہیں انہوں نے بھی کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑا دیکھتے ہیں آخری سوال میں کیا ہوتا ہے احمد رضا بھائی آپ بتائیں تیسرا پارہ کن الفاظ سے شروع ہوتا ہے تیسرا پارہ تل کر روسولو کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ کتنے پوائنٹس ملیں گے 10 پوائنٹس 10 پوائنٹس ملیں ہیں ہمارے احمد رضا بھائی کو اور ان کا ٹوٹل ہو چکا ہے 50 پوائنٹس اب اگر حسان بھائی نے کوئی بھی پوائنٹ چھوڑا نہ تو آپ ہار جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر 10 پوائنٹس لے لیے تو دونوں برابر ہو جائیں گے دونوں ہی وینر ہو جائیں گے پھر ہمارے آخری سوال ہے بتائیں سورہ ملائکہ کس سورت کو کہا جاتا ہے سورہ فاتر سورہ فاتر کو کہا جاتا ہے سورہ ملائکہ تھوڑا مشکل کوئشن تھا لیکن ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ اس سوال میں ہمارے حسان بھائی کو بھی ملے ہیں 10 پوائنٹس اور ان کا بھی ٹوٹل ہے 50 پوائنٹس تو کون وینر ہے دونوں دونوں ہی آج کے ہمارے وینر ہیں اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پیارے بچوں اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پرگرام کا وقت مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے پرگرام میں مزید آیات مزید انفرمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صلوہ للحبیب صلوہ اللہ علیہ وسلم چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے عجیر سنا اکنے کی ایسی ملے اس کے جو برابر ہیں بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا